ڈاکٹر صاحبہ آپ مجھ سے کھل کے بات کر سکتی ہیں مجھے بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ آپ کو بلڈ کینسر ڈائیگنوز ہوا ہے اور یہ فورت سٹیج پر ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کر یہاں آئیں تاکہ ہم تیہ کر سکے کہ آگے کا لاحے عمل کیا ہے کتنا ٹائم ہے میرے پاس ہمارے اصاف سے تو بہت کم ہے لیکن زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں آپ نہ امید نہ ہو کوئی موجزہ بھی ہو سکتا ہے ریج یہ کہا کہ اکل مندی ہے کم از کم اپنی طبیعت کا ہی خیال کر لو بھائی آفس کی طرف سے مجھے اکومیڈیشن مل جائے گی اس میں پریشانی باری کوئی بات نہیں ہے اور ویسے بھی اب میں کسی کے لئے مسلا نہیں کھڑا کرنا چاہتے نہ آپ کے لئے نہ کسی اور کے لئے ہمارے بھائی کھڑا کرنا چاہتے چلو میں تمہیں ڈراب کر دیتا ہوں نہیں میں خود سے کیسے تاوید امی؟ کہاں جا رہی ہو؟ میں روکنے کی کوشش کر رہا ہوں اسے لیکن مان ہی نہیں رہی ہے کہہ رہی ہے کہ آفس کی طرف سے رہنے کا انتظام ہو جائے گا اپنا گھر ہوتے ہوئے تم کس گھر کا انتظام کرنے جا رہی ہو؟ میں تمہیں لینے آئی ہوں نہیں اس کی ضربت نہیں ہے اری اچھ اس سے پہلے میں نے ہمیشہ ستیلی ماں بن کر فیصلے کی ہے آج اگر پہلی بار ماں بن کر کچھ کرنے جا رہی ہو تو تم مجھ سے یہ موقع کیوں چھین رہی ہو؟ تمہاری ماں تو میں لینے آئی تمہاری ماں تو میں لینے آئی تمہاری ماں کے ساتھ نہیں جاؤ گی موسیقی موسیقی مجھے گھر دیتے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ جاتے ہوئے اچھی کہاں لگوں گے کیوں بھئی کیا گھر والے ایک ساتھ باہر نہیں جا سکتے ہم گھر والی ہیں آپ کے کچھ لوگوں کو نظر انداز کرنا ہی انہیں ختم کر دیتا ہے انہیں خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے جہاں مجھے نسادگی وہی وہ زخم سادگی زندگی رشتہ نہیں بھی ہے تو کم از کم انسانیت کا ہی بھرم رکھ لیتی یا اس بات کا بھرم رکھ لیتی جب میں نے آپ کو امی کہا اور سمجھا اتنی نفرت اتنی نفرت کرتی ہیں آپ کچھ سے کہ میری عزت کو دعوں پر لگا دیا اگر میں واقعی آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو یہ ہی سب کچھ کرتی میرے ساتھ اگر میں نے آپ کو اپنی بھی ہے اب وہ تنہا مجھے جیندت نہیں جینہ تو نچاہا تھا کیوں جینہ پڑا مجھ کو غم جا زہریلا تھا کیوں پینہ پڑا مجھ کو زندگی نہیں کوئی زندگی کبھی دل جلا دیا کبھی دل بجھا دیا رشتوں کی شونوں کا پاکی ہے اڑتا دو لے کے جائے مجھے جانے قسمت کا رشتوں کی شونوں کا مجھے جانے قسمت کا مجھے کیا ہوا فان ایسے کیوں کھڑے ہوں ایسے کیوں کھڑے ہوں ایسی تنہائی میں کیوں جل نپڑا مجھ کو وہ میرا کول نہیں اٹھا رہی ہے باپی ایسے بات نہیں کر رہی ہے باپی 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 موسیقی 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 کیسی ہے اسی ماجی؟ ارے اتنی بجی بجی کیوں ہیں آپ؟ کیوں ہی اگنور کر کے جا رہی تھیں؟ موسیقی موسیقی ایسے ماننا پڑے گا آپ لوگوں کے خاندان میں جو معاملات کو کھینچنے کی عادت ہے بہت ہی بری ہے موسیقی 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 اور آپ ایک تو میری بات نہیں مانتی وہ پرزے بھاگ گئیں نہیں سکندہ میں بھاگ نہیں سکتی تم میرا عمال نامہ بن کر میرے سامنے جو کھڑے ہو اپنے کردار کی تصویر دیکھتی ہے مجھے تم نے حلائے سے میں کوئی کیسے بھاگ سکتا ہے دیکھو تم نے اور میں نے جتنی زیادتیاں کرنی تھی کر لی کم سے کم مجھے تو میرا سبق مل چکا ہے بہتر یہ ہی ہوگا کہ تم صحیح راستے پر آ جاؤ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے کمال ہے مطلب ہاتھ میں کچھ بچا نہیں تو اب اچھائی کے راستے پر چلیں گیا سو تیلی بیٹی سے بہت محبت جاگ رہی ہے کیا بات ہے مجھے ایسی بدنصیب کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا جس نے ہمیشہ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کیا سچ منوایا آج پہلی بار اگر سچ بولا ہے تو دنیا اسے جھوٹ منوا کری دم لے گی ایک بات کان کھول کر سن لے نیو میرے گھر اور اریج سے دور رہنا نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا مجھے ایسی ماری مجھے ایسی ماری میں چاہتا تھا میں چاہتا تھا کہ ہاتھ چونکے تم سے محفی مان کو تمہارے پاؤں پکڑوں تاکہ 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 یہ محفی تمہارے پاؤں تک پہنچ سکے کیا ہو رہا اببو نہیں محفی بھی نصیب فاروں کو بلکتے ہیں میں کہیں نہیں جاری ہوں ابو میں کہیں نہیں جاری ہوں کیا ہو رہا ہے آپ کو صحیح با کا خیال رکھنا شیف دے پہن نہیں بیٹھی سمجھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے اللہ اللہ تمہیں اپنے حفاظت دے آکھیں اسلام علیکم علیکم السلام تمہاری دوائیے وہ پچی رکھی تھی تو میں لے آئی آپ کیوں لے کر آگئی میں لے آتی کوئی بات نہیں ریج دیکھو میری ایسی حیثیت تو ہے نہیں کہ میں تمہاری ذاتی زندگی میں کوئی رائے دے سکوں لیکن جو کچھ ہوا مجھے اس کا بہت افسوس ہے افان ایک اچھا انسان ہے وہ جیسا بھی ہے سکندر کا بھائی ضرور ہو سکتا ہے لیکن سکندر جیسا نہیں ہو سکتا غلطیں کسی کی نہیں ہیں میری غلطی ہے میں پہچان نہیں سکے نہیں نہیں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے تم نے بالکل صحیح پہچانا اسے بس اس کا قصور اتنا ہے کہ سکندر سے اس کا خون کا رشتہ ہے اور یہ بات تمہیں وہ عورت نہیں کہہ رہی جسے زمانی کی پہچان ہے بلکہ یہ بات تمہیں دنیا کی سب سے بری عورت کہہ رہی ہے جس نے اپنے اندر کا شیطان بھی دیکھا ہے عرید یہ تمہاری زندگی اب سے پہلے مجھ سمیت سب نے اسے تم سے چھیننے کی کوشش کی ہے یہ فیصلہ بھی تمہارا ہے میں نہیں چاہتی کہ تم اپنی زندگی میں کوئی ایسا قدم رکھو کہ آنی والی زندگی میں تمہیں پچتانا پڑے سکندر کو جیتنے مت دینا چھا میں کھانے کا انتظام کر کے آتی ہوں نہیں آپ آپ بیٹھے ہیں میں اور سائبہ کرتے تھے ارے نہیں نہیں موسیقی